السلام علیکم ناظرین میں ہوں افضال مدر وائس آب پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین ہم سوچتے ہیں کہ اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہو ہمارے ویٹنی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہوا کرتے تھے میرے ان سے اچھے مراسم تھے یہ یونیورسٹری میں میرا تیسرا سال تھا ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا مجھ سے کہنے لگے ایک مزے کی بات سناؤ تمہیں میں نے کہا جی سر ضرور پچھلی ہفتے کی بات ہے میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا اچانکہ ایک غیر معمولی نمبر سے مجھے کال آئی پندرہ منٹ کی اندر اندر اپنی سراؤنڈنگز کی کلیرنس مجھے دے ٹھیک پندرہ منٹ بعد پانچ بکتربند گاڑیاں گھوم کے میرے آفیس کے اطراف میں آ رکی سیول وردی میں ملبوس تقریباً حساس اداروں کے لوگ دفتر میں آئے ایک افیسر آگے بڑھا اس نے بولا امریکہ کی سفیر آئی ہے ان کے کتے کو پرابلم ہے اس کا علاج کروانا ہے تھوڑی دیر بعد ایک فرنگی عورت ان کے ساتھ ان کا ایک کالی نسل کا کتہ بھی تھا کہنے لگی میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے میرا کتہ نافرمان ہو گیا ہے اسے میں پاس بلاتی ہوں اور یہ دور بھاگ جاتا ہے خدارہ کچھ کی دیئے یہ مجھے بہت عزیز ہے اس کی بے اتنائی مجھ سے صحیح نہیں جاتی میں نے کتے کو غور سے دیکھا پندرہ منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتہ ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں میں اس کا جائزہ لے کر حل کرتا ہوں اس نے بے دلی سے حامی بھر لی بس اب اب چلے گئے میں نے کمدار کو آواز لگائی فیضو اسے بھینسوں والے بانے میں باند کر رہا سننے سے ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کے جوتے سے مار ہر آدھے گھنٹے بعد صرف پانی ڈالنا جب پانی پی لے تو پھر اسے جوتے مارنا کمدار جٹ آدمی تھا ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا صبح ہو پورا عملہ لیے میرے آفیس کے باہر امریکن صفیر ظلفے پریشان لیے آفیس میں آدم کی سر what about my pub I said hope your pub has missed you too کمدار کتے کو لے آ جو ہی کتا کمرے کے دروازے میں آیا چھلانگ لگا کر سفیر کی گود میں آ بیٹھا لگا دم ہلانے مو چاٹنے کتا مڑ مڑ کر تشکر امیز نگاہوں سے مجھے تکتا رہا میں گردن ہلا ہلا کر مسکراتا رہا سفیر کہنے لگی سر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا اچانک اس کا یہ حال ہے میں نے کہا ریشمو اطلس ائر کنڈیشن روم آلہ پائی کی خوراک کھا کھا کر یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہشان بھول گیا بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لئے اس کو ذرا سائکالوجیکل پلس فیزیکل ٹریٹمنٹ کی ایشہ ضرورت تھی اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہو اسی کے ساتھ افضال بطر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ